بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف سنتے ہیں کہ وہ کون سی جرائم ہیں جن کی سزا پی پی سی پاکستان پینل کورٹ یعنی مجموعہ تازیرات پاکستان میں سزائے موت سنائی گئی ہے اور بتائی گئی ہے اور لکھی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ سب سے ریکیسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی میڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں آئیں آپ جلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں کہ وہ کون سی جرائم ہیں جن کے کرنے پر آپ کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے خدا نخواستہ سب سے پہلے ہے سیکشن ون پنٹی ون ایک سو اکیس پاکستان پینل کورٹ کا سیکشن جو ہے ایک سو اکیس وہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی فرد کوئی بندہ کوئی لوگوں کا گروہ وہ اگر ملک پاکستان کے خلاف جنگ کرے جنگ خود کرے وہ جنگ کرنے کی کوشش کرے یا جنگ کرنے کا ارادہ کرے یا کسی کو بھڑکائے یا کسی کی مدد کرے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں ابیٹمنٹ بھی شامل ہے اس میں موٹیویشن بھی شامل ہے اس میں ساتھ اس کی اٹینشن بھی شامل ہے اس میں کنسپائریس بھی شامل ہے ٹھیک ہے تو ویجنگ بھی شامل ہے یعنی ملک پاکستان کے بارے میں ملک پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کے ریلیٹڈ کوئی بھی بندہ اگر سوچتا ہے جنگ کرنے کی سوچتا ہے جنگ کروانے کی سوچتا ہے جنگ کے لیے ابیٹمنٹ کرتا ہے جنگ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے کسی کو بڑھکاتا ہے کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کی سزا ہے سزائی موت ٹھیک ہے جی اس کے بعد آتا ہے سن سیکشن ون تھرٹی ٹو یعنی ایک سو بتیس وہ کہہ کہتا ہے کوئی ملازم فوجی سولجر چاہے وہ بری فوج کا ہے بحری فوج کا ہے یا وہ ہوائی فوج کا ہے یعنی وہ نیوی میں سی بھی ہو سکتا ہے وہ آرمی میں بھی سی ہو سکتا ہے ائر فورس میں بھی سی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ان تینوں افواج کا سولجر ہوتے ہوئے وہ کسی بھی رینگ کا آفسر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ ہوتے ہوئے اگر وہاں پہ وہ بلوہ کرتے ہیں بیسے تو بلوے کی سزا عام سیول پرسن سیول لوگوں ٹل جنرل پبلے کے لیے لیے ناکس بتائی گئی ہے ٹھیک ہے وہ شروع میں یہ ون فورٹی سیکس تشاہ جے فورٹی سیب آنے ٹھیک ہے لیکن اگر فوجی ہے وہ بندہ سولجر ہے اور تب جا کے وہ وہاں پہ بلوہ کرتا ہے تو اس کی سزا سزا موت بتاتا ہے تازیرات پاکستان ٹھیک ہے اس کو عام سزا نہیں دی جائے گی ویسے تو بلوے کی سزا پانچ سال ہے چاہیے ٹھیک ہے تو باقی اگر فوج میں ہوتے ہوئے فوجی ہوتے ہوئے اگر ایسا کرے گا تو اس کو سزا موت دی جائے گی اس کے بعد آتا ہے سیکشن ون نائنٹی فور ایک سو چورانوے ایک سو چورانوے کیا کہتا ہے کہ ایک بندہ ایک گواہ جو ہے عدالت میں وہ جوٹھی گواہی دیتا ہے ایک معصوم کے خلاف جو کہ بچارے نے وہ گناہ یا وہ قتل نہیں کیا یا وہ جرم نہیں کیا جس کے خلاف اس کو ایک بڑی سزا کیپیٹل پنشمنٹ سنا دی جاتی ہے یعنی اس کے نتیجے میں اس کو اپریزمنٹ آف لائف ہو گئی یا اس کو ڈیتھ ہو گئی پنشمنٹ آف ڈیتھ ہو گئی ٹھیک ہے یا کساس ہو گیا یعنی اس طرح کی کوئی سزا اس کو سنا دی گئی اس گواہی کے سلسلے میں جو ایک بندے نے دی جس نے جوٹھی گواہی دی ٹھیک ہے تو اب یہ پتہ چلا بعد میں کہ وہ یعنی ایکزیکیوٹ ہو گئی وہ سزا اس بندے پر جس کو اس کی گواہی کی وجہ سے مجرم ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا اور اس بندے کو وہ سزا دی گئی دے دی گئی یعنی وہ اگر بچارہ کو سزا موت اگر دے دی گئی فانسی دے دی گئی تو فانسی دینے کے بعد پتہ چلا کہ اس بندے نے تو جناب جھوٹ بولا تھا اب ایسے بندے کی قانون میں جو سزا دی گئی ہے وہ وہی دی گئی ہے جو اس بندے کو دی گئی یعنی اس کو بھی سزا موت دی جائے گی اس جوٹی گواہی دینے کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بات آتا ہے جو نائنٹی فائیو سی ٹھیک ہے دو سو پچانوے سی اس کے بارے میں آپ تمام مسلمانی جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ توہین رسالت خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبہ اس کا الفاظ جو ہے وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے یا ان کو نشر کرتا ہے تو ایسے فرد کو بھی سزا موت کی سزا دی جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد قتل اند ہے تین سو دو اس کے بارے میں بھی ہر بندہ جانتا ہے کہ اگر کوئی اٹینشن اٹینشن اپنی موٹیویشن کے ساتھ ارادے کے ساتھ قتل کرتا ہے کسی کا اور اسی بندے کا قتل کرتا ہے جس کو قتل کرنا چاہتا تھا اور اس کا ارادہ بھی تا اس کو قتل کرنے کا تو اس کو جو سزا دی جاتی ہے وہ تیر سو دو کے تحت قتل کی سزا اس کو دی جاتی ہے یا پھر اس کو کساز یہ نہیں ہے تو چار قسم یہ لیکن اس کو یہاں پہ سزا موت بھی پہلے نمبر پہ سزا موت گردانی ہے یہاں پہ سزا موت اس کو دی جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے تین سو ارتیس سی ٹھیک ہے یہ کہہ تری تری ایٹ سی یہ ہے سکات جنین یہ کیا ہوتا ہے یہ جب ایک عورت جس کا حمل جو کہ حملہ ہے اس کی جب پریگننسی ہو جاتی ہے تین ماہ سے اوپر یعنی چار ماہ پانچ ماہ چھے ماہ یعنی بچیا پیدا ہونے سے پہلے پہلے پریگننسی ہے اس کی اور اس کو وہ بچہ مارتا ہے بچے کو مار دیتا ہے کوئی بندہ ٹھیک ہے مجرم تو ایسے مجرم کو اگر تو وہ اس عورت کے مخارب کے لئے یعنی عورت کے جان کو خطرہ تھا تو ڈاکٹری میڈیکلی نظریہ پر وہ اگر کیا گیا ایسا تو پھر تو ایسا کچھ نہیں ہوگا تو اگر وہ عورت کے ساتھ زبردستی کی گئی اور زبردستی ایسا جرم کیا گیا تو ایسے جرم کی سزا بھی تین سو ارتیس سی جو ہے وہ سزائے موت دیتا ہے تین سو چوون اے تین سو چوون جو ہے وہ خالی وہ تو صرف ہے عورت کے کپڑے پھارنا وہ لیکن وہ جو ہوتا ہے تین سو چوون وہ ہے اس کے گھر میں ہی ٹھیک ہے یا چھپی ہوئی جگہ پہ جہاں پہ صرف وہ پھارنے والا ہی دیکھے گا تین سو چوون اے جو ہے یہ بہت سٹک سزا دیتا ہے تین سو چوون اے میں کیا ہوتا ہے وہ جرم کی نیت جہاں پہ چین ہو جاتی ہے کسی عورت کے کپڑے اگر کھلی عام سرے عام جگہ پہ روڈ پہ بازار میں کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا کام کیا جاتا ہے اس کے کپڑے پھار دی جاتا ہے اس کو برہنہ کیا جاتا ہے اس کو بے پردہ کیا جاتا ہے تو اس کی سزا بھی تین سو چوون اے کے تحر سزائے موت دی جائے گی اس کے بعد تین سو چوون اے کیا ہے جب چودہ سال سے کم عمر بچہ ہے اس کو جناب اغواہ کر لیا جاتا ہے اس کو کنیپ کر لیا جاتا ہے اپ ڈکٹ کر لیا جاتا ہے اس کی سزا بھی پی پی سی پاکستان پینل کو سزائے موت بتاتا ہے اب تین سو پین سٹھ اے کیا ہے تین سو پین سٹھ اے جو ہے کوئی جو ہے قیمتی چیز کوئی پراپرٹی کے لیے وہ چیز ہتھیانے کے لیے کوئی قیمتی چیز ہتھیانے کے لیے کوئی پراپرٹی ہتھیانے کے لیے کسی بندے کو اغواہ کر لیا جاتا ہے اس کو کنیپ کر لیا جاتا ہے یا بیکٹ کر لیا جاتا ہے اس کی سزا بھی سزائے موت بتائی گئی ہے اس کے بعد آتا ہے اغوا کرنا اس لیے سے کرنا کہ اس کو بڑی سزا بڑی چوڑ پہنچائی جائے بڑی زخمی بری حالت میں کیا جائے مارنے کے گرے قریب المارک کر دیا جائے اس کو ٹھیک ہے تو ایسے میں بھی ایسا جرم مگر کوئی کرے گا اور تو ثابت ہو جائے گا تو اس کو سزا موت دی جا سکتی ہے اس کے بعد تین سو چھتر اے ہے ریپ کی سزا بھی اگر کسی اور کے ساتھ کوئی ریپ کرتا ہے تو اس کی سزا بھی تین سو چھتر کہتا ہے سزا موت بتائی گئی ہے اس کے بعد تین سو چھانوے ہے تین سو چھانوے کیا ہے یہ ہے ڈکیٹی کے ساتھ یعنی ڈکیٹی کرتے ہوئے کسی کا قتل کر جائے گیا یعنی تو ڈاکیوں کو ڈاکوں کی سزا ہوئی نا تو اس نے جب ڈکیٹی کا رہا تھا اسی دوران اس نے قتل بھی کر دیا تو تب اس کو تین سو چھانوے اس کے تحت اندو چینوے کے تحت اس کو سزائے موت دی جائے گی اس کے بعد ہے چار سو دو بی یا کیا ہے کسی جہاز کو ہوائی جہاز کو اغماع کرنے والے ہائی جیکر جو ہوتے ہیں ان کی سزا بھی جو ہے سزائے موت بتائی گئے ہی پی پی سی میں چار سو دو سی یہ کون ہے یہ بھی سزا ہے ایسے لوگوں کی جو ہوائی جہاز کو اغماع کرنے والے ان کو پناہ دیتا ہے ہر برور ہے یعنی اس نے جہاز اغوا کرنے سے پہلے جہاز اغوا کرنے والوں کو اپنے پاس بنا دی یا جہاز کو اغوا کرنے کے بعد پھر اپنے پاس بنا دی تو ایسے بندے کو بھی سزائے موت دی جا سکتی ہے یہ تقریباً پندرہ قسم کے جرائم جو ہیں ان کی سزا پاکستان پینل کورڈ میں سزائے موت بتائی گئی ہے ٹھیک ہے جی امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو بہت انفرمیٹیو لگی ہوگی اور اس کے ذریعے آپ کو بہت سا نالج خاص طرح پہ وکلا صاحبان کے لیے یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی یہ چودہ دفعات ہی پندرہ دفعات جو آپ کو میں نے فنگر ٹیپ پہ بتا دی ہے کہ جناب یہ ہے یہ یہ ان کے جرائم ہے اور یہ یہ ان کی سزائے نہیں سزائے موت کے ریلیٹڈ ہی ہے نا یہ ساری تو کون کون سجور میں جن پہ سزائے موت ہو سکتی ہے تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے لائک پہ کلک کر دیں اور منتہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک اللہ حافظ